السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں چکن فرائے کی بہت آسان سی ریسپی شیئر کر رہے ہوں جس کو آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا ایک دمک کرسپی سے ایک دسک کے اوپر لیئر ہوتی ہے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک مزیدار سی چٹنی کی بھی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ مارکٹ میں ملتی ہے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے چکن فرائے کے ساتھ میں تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے آپ اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا چلی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو اس چکن فرائے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں ہاف کھیجی چکن لے لیا ہے جس کو اچھے سے کلین کر لیا ہے لیگ ہے جس میں میں نے دو تین کرس لگا لیا ہے یہاں ہم نے سب سے پہلے اس میں نمک ڈال دینا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کیا گورڈنگ لے لیجئے گا میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ڈال دیا ہے آدھا ٹیبل سپون بھر کر ہمیں اس میں دھنی کا پاورڈر ہے وہ ڈال دینا ہے اور یہ حلدی ہے تو یہ چوتھائی ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں یہ لال مرچی کا پاورڈر ہے تو میں ہاف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کیا گورڈنگ کمیہ زیادہ جو ہے نہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ میں زیرہ پاورڈر ڈال رہی ہوں چوتھائی ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا اور گرم مسالے کا پاورڈر ہے تو یہ بھی ہمیں چوتھائی ٹیبل سپون اس میں ڈال دینا ہے اور اب یہ میں نے کٹی ہوئی مرچے لی ہیں تو یہ ہم آدھا ٹیبل سپون ڈال دیں گے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن فرائے میں تو ضرور سے ایک بار اس طریقے سے میں بتا رہی ہوں چکن فرائے ضرور بنائیے گا تو آدھا ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور یہ ہے اورنج کلر تو آپ ایک آتا ہے اورنج کلر ایک آتا ہے ریڈ فوٹ کلر تو اورنج والا کلر ڈالنا ہے اس سے کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے ریڈ والا استعمال نہیں کرنا ہے ریڈ والا کلر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جب ہم فرائے کرتے ہیں تو بہت زیادہ فرائے کرنے سے وہ تھوڑا کالا کالا سا دکھنے لگتا ہے اورنج کلر ڈالیے گا اس سے دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ ایک جو ہے نیبو ہے اس کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے نیبو جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے سا اس کا ہے تو میں پورے نیبو کا رس اس میں ڈال رہے ہوں اگر بڑے سا اس کا نیبو ہونا تو پھر آپ جو ہے آدھا نیبو کا رس اس میں ڈال دیجئے گا اور اب میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں تو تین ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا دہی بھر کر لیکن کوشش کیجئے گا کہ دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں یہ ایک ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں لحسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں سبھی چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب ان سبھی کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھ سے ہی مکس کیجئے گا زیادہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور جو بھی پیسز ہیں ان میں اچھے سے ان کے کٹس میں ہاتھ سے ہمیں مسالے کو لگا دینا ہے یہ دیکھئے لیگ میں اس طریقے سے لگائیں گے تو جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو بالکل بھی یہ فیکہ فیکہ نہیں نکلے گا اب اسے ہم کور کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اسے میرینٹ کریں اتنا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن ٹائم کم ہے تو کم سے کم آدھا کھنٹہ تو آپ اسے میرینٹ کر ہی لیجئے گا اور ابھی گرمیوں کا ٹائم ہے تو پھر ابھی آپ نے اسے فریج میں رکھ دیجئے گا اب ہم اس کی مزیدار سی چٹنی بنا لیتے ہیں جس کے لیے ایک مٹی بھر کے ہرہ دھنیا ہمیں جار میں ڈال دینا ہے مکسی کے دو ہری مرچے ہیں جن کو کٹ کر کے ڈال دیجئے گا آدھا ٹیبل سپون جو ہے ہمیں اس میں زیرہ ڈال دینا ہے چوتھائی ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد میں یہ آدھا ٹیبل سپون جو ہوتا ہے نا آمچور پاورڈر وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے پسی کھٹائی اور آدھا ٹیبل سپون ہمیں اس میں چاٹ مسالے کا پاورڈر ڈال دینا ہے نمک ڈال دینا ہے نمک آپ اپنا ٹیسٹر کیا کارڈنگ لے لیجئے گا میں نے آدھا ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہی رکھا ہے چٹنی میں اور یہ تین لہسن کی کلیاں ہیں یہ بڑے بڑی لہسن کی کلیاں ہیں تو اگر چھوٹی ہوں تو چار پانچ لے لیجئے گا اور اس کے بعد میں ہمیں اس میں نیبو کا رس ڈال دینا ہے تو یہ آدھا نیبو ہے میڈیم سائز کا لیمن ہے تو اس کا جوس میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ آٹھ سے دس ہمیں اس میں پودینے کی پتیاں ڈال دینی ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا چٹنی میں تو یہ ڈال کر ہم اچھے سے اسے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں چٹنی ہماری اچھے سے گرائنڈ ہو چکی ہے اس کے بعد میں ہم اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈال دیں گے دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور ما شاء اللہ سے صرف ہمیں ایک دو سیکنڈ ہی اسے گرائنڈ کرنا ہے ہماری چٹنی بن کر تیار ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں چکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے قریب میں نے تین گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں کتنا سارا پانی اس نے ریلیس کیا ہے اب ہمیں اس کا سیکنڈ میرینیشن کرنا ہے جس کے لیے تین ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے اور دو سے دھائی ٹیبل سپون بھر کرنا میں نے یہ چاول کا آٹا لیا ہے چاول کا آٹا ڈالنے سے چکن اتنا زیادہ کرسپی بنتا ہے کہ بس میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی آپ ایک بر ضرور سے ٹرائے کیجئے گا چاول کا آٹا مارکٹ میں ایزیلی آپ کو مل جائے گا کہیں پر بھی اگر نہیں ملتا ہے تو آپ مکسی میں اچھے سے گرائن کر لیجئے گا اس کے بعد میں ایک دم باریک آپ اس کو چھان لیجئے گا موٹا نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا تو ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہی دیکھیں کوٹنگ کتنی اچھی سی ہو چکی ہے اب گیس پہ میں نے ایک پین رکھ لیا ہے اس میں ہمیں فرائے کرنے کے لیے اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے ہائی فلیم پر فرائے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کلر بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے اور اندر تک چکن پک نہیں پاتا ہے تو میں لو ٹو میڈیم فلیم پر فرائے کروں گی جیسے ہی لگے گا کہ تیل جو ہے وہ تھنڈا ہونے پر آ رہا ہے دوبارہ سے فلیم کو ہائے کر دینا ہے دل زیادہ گرم محسوس ہو تو پھر دوبارہ سے اسے لو کر دیجئے گا اس طریقے سے ہم چکن کو فرائے کریں گے اور دھیان رکھئے گا کہ جب ہم چکن کے پیسز سارے ارینج ہو جائیں اوائل میں اس کے بعد میں آپ کو دو منٹ تک چکن کے پیسز کو بلکل بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسے چلائیں گے تو اس کی جو کوٹیں ہوتی ہیں وہ اتر جاتی ہیں تو دو منٹ تک اسی طریقے سے آپ اس کو فرائے ہونے دیجئے گا اور دو منٹ کے بعد میں ہمیں سارے پیسز کو جو سائٹ ہے نا اس کو چینج کر دینا ہے اور ایک بار سائٹ چینج ہو جائے وہ دونوں سائٹ سے پک جائے اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر آپ کیسے بھی اسے چلائیں اس کی کوٹنگ نہیں اترے گی جو فرسٹ فرائے آپ کو کرنا ہے نا اس میں قریب آپ کو آٹھ سے دس منٹ لگنے والے ہیں اسی میں یہ اچھے سے اندر تک ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے اور کرسپی بھی ہو جاتا ہے اور آٹھ سے دس منٹ تک میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے تو اب ہم اس چکن فرائے کو نکال لیں گے سبی کو اور اسٹینر میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی ایکسٹر آئل ہے نا وہ نہ رہے تو یہ اچھے سے نکال لیا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جتنی بھی دیر پہلے آپ کو یہ نا فرسٹ فرائے کرنا ہے آپ کر کے رکھ دیجئے جب آپ کو ڈینر سرف کرنا ہو اور ڈینر میں یا لنچ میں تب آپ صرف ترنت آپ پانچ منٹ پہلے اسے فرائے کر لیجئے گا اب ہمیں تیل کو نا ایک دم ہائی ہیٹ پہ ایک دم اچھا سا ایک دم تیل گرم کر لینا ہے اب ہمیں نا بلکل بھی لو فلیم نہیں کرنا ہے تیز گرم تیل میں اسے صرف ایک منٹ کے لیے نا فرائے کرنا ہے یہ بہت اچھا ہے کرسپی ہو جائے گا لو فلیم پر فرائے نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے تیز تیل کو جو ہے نا بہت ہی زیادہ زبرزست اور بہت ہی کرسپی ہمارا چکن فرائے بن کا تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں جو ہم نے گرین چٹنی بنائی تھی وہ بھی ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے نیبو کا رس آپ اس میں ڈالیے اوپر سے چاٹ مسالہ سپرنکل کر لیجئے گا ماشاءاللہ سے جب آپ کسی کے بھی سامنے رکھیں گے تو وہ تعریف کیے بھی نہیں رہ سکتا ہے اس قدر یہ ڈیلیشیز ریسپی بن کا تیار ہوتی ہے